تو بھائی ابھی دیکھا ہے چمکا در بڑا رہی ہے دیکھو بھائی وہ آنکے ٹھیک کر کے چلے گئے ہیں یہ چل رہا ہے بھائی بندہ پیر میں چپل پینتا اور یہ ہاتھ میں لے کے گھڑا ہے اسی نیسا ایک ہے پانی شانی پی رہتے تو ایک بندہ آیا کمیسا اس نے کہا کہ تمہاری پانی کی بوتل کہاں ہے میں نے کہا ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے جس پانی کی بوتل پر ام نے نام دکھاتا تو اسی کی کہہ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ چھپا کے یہاں پہ رکھ دیتی ابھی کمیسا آکے لے گیا مجھ سے چلو بھائی باتیں سیدھے کم کرتے ہیں پہلے سٹار کرتے ہیں اپنے کو آپ کو تو ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاؤ آپ سوچ رہے ہوگے آپ کا بھائی جا رہا تھا منڈی پتہ کیا سی نوہا مامو نے سمس کیا کہ بھائی میں خود جا رہا ہوں آپ اپنی جوگ پہ جاؤں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی میں نے علی بھائی سے بات کی ہے وہ گئے تھے جو ام نے دیہات میں مطلب گاؤں میں بکریں خریدے تھے وہ میں سے ایک ماشاء اللہ سے سیل آؤٹ کر چکے ہیں بقائب کچھ رہتے ہیں تو میں نے پوچھ ہے بھائی کیوں بقائب سیل نہیں کیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی منڈی کی آلت بہت بری ہے بھائی ہو سکتا ہے بری ہو سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا میں تو ادھر بیٹھ کے کام شام کر رہا تھا میں نے سوچا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور جب یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ابھی کرنا ہے کام ایسی وغیرہ اون کر کے آپ کا بھائی یہاں بیٹھ آوا ہے اور ویلوک کا ایڈٹ بھی کر رہا ہے رات کو ویلوک اصل میں ایسا سین ہوا ویلوک ایڈٹ کرتے کرتے ہیں آپ کے بھائی کو آگئی نہیں نہ دو کے ریڈی ہوا تھا پھر روم میں چلے گیا وہاں پہ آنکھ لگ گئی ایسی آنکھ لگی ہے پتہ ہی نہیں پڑا ہوں یہ رات کو گیم بجانا پڑھے تو ملتے ہیں تم سے تھوڑی در میں کام شام رکھا وائے اور دو تین کام کرنے ہیں یہ پیسٹ ہوگی رہا بنا رہے ہیں یہ گر گیا یہ گر گیا یہ گرہ ہے چلو کوئی نہیں میں نے سمجھے سماما کا موبائل گرہ ہے تو ملتے ہیں تم سے تھوڑی در میں اوکے تو بھائی ابھی دیکھا ہے چھمکادر بنا رہے ہیں یہ دیکھو بھائی اڑھے یہ آگا ہوں اوٹے دی بھائی بھائی چھمکادر کی تلاش کر رہے ہیں اوڑے وہ چپکی بھی سامنے یہ دی بھائی یہ دی یہ دی اوڑے تو بہت چوٹا ہے ہی ہی لہا رہا ہے بھی ہمیں بھائر جاتا ہوں انہوں نے گل دیا یہ دیکھو بھائی یہ نہ اٹھالے اٹھالے کبیسہ بھائی یہ دیکھو بھائی انڈ لیل میں بھائی چیک کرو بھائی اٹھالے اٹھالے کبیسہ بھائی نے انڈ کر دیا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں کرو اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑ کے تو اپنے گھر لے جاب ابھی دیکھتے ہیں سین کیا ہوگا یہ پھل سسٹم میں لگے میں اس کوڑانے کی دیکھ تو لے کچھ بھی نین پوری نہیں ہے اس میں یہ سین ہو رہا ہے دو دن سے آرہا ہوں کالیج سے اور ڈائرک سو رہا ہوں پھر اٹھ رہا ہوں دس بجے ساڑھے دس بجے پتہ ہی نہیں بڑھا کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے اب ہی جانوں میں باہر یاسر نے انفرمیشن دی تھی ان لوگوں کو بھائی فہا لوگوں تو وہ آنکے ٹھیک کر کے چلے گئے یہ چل رہا ہے بھائی اب بکے ہو گیا ہے تو چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کون کون بیٹھ ہوا ہے بابا کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا اب اللی بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا سین ہوگا اور نکلتے ہیں دیکھیں شویب کی طبیت صحیح ہوئی نہیں شویب کی طبیت خرابتی تو اس لئے وہ کل نہیں آیا آج دیکھتے ہیں وہ اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہ پھر ہمیں جانا پڑے اگر جیسے کل ہم نے اس کو دیکھنے گئے تھے وہ بیچ میں بے کھا رہا ہے وستہ بلوپ کر کے کھا رہا ہے تو ملتے ہیں ان میں توڑی دے رات کے دو بجرے ہیں اور ایک بندے کو ملے چھڑا ہے چھائے پینے چھا رہا ہے وہ چپل لے کے کھڑا یہ دیکھو بندہ پہر میں چپل پہندہ اور یہاں سے لے کے کھڑا ہے وہ بلے اسمان تجھے ماروما اور ہوتل میں آ رہا ہے اور یہ بندہ پھل تپا پڑا دیکھو چپل جے کھڑا یہ دیکھو ساچے دیکھ کیا کہیں جو چاہو گیا چھائے ہوگا پھین کے اور ابھی آیا ہوں ملپے تو ابھی دودھ ہو گیا بینا ہے یہ بندہ لسی بھی را کے لے میں بینا ہوں دوڑی بہت لسی بھائی سنی میں سا ہے کہ ابھی بلوک کو ایڈیٹ کرنا ہے میں سویا تھا پولچ سے آکے ساڑھی چار بجے مجھے پتہ ہی نہیں بڑا موبائل چلاتے چلاتے لگ گئی اور اٹھا ابھی ٹائم دے گا تو ساڑھی کی یارہ ہو رہے ہیں پھر باغا باہر ماشاءاللہ سے ساجد بھائی آئے مطلب مائنڈ میں نہیں تھا کہ یہ یا ہنگے اور ماشاءاللہ سے آج آگئے تو چلتے ہیں ابھی بلوک کو ایڈ کرنے کیا کرتے ہیں سوڑیج فل ہو گیا تھا اگدام بلوک رک گیا سٹارٹ کر دیا پھر سے ابھی باہر کھانے شانہ کرتے ہیں پھر سے بھوک لے رہی ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے اور بھوک دے گو کب لگ یہ ٹائم ہو رہا ہے اور بھوک مجھے پھر سے لگنے لگ یہ دکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں اور دودھ بینا بھی آپ کے بھائی نے سونا مطلب سونے کے لئے کپڑے سپڑے بھی نکال لے ہیں مو کپڑے ماما نے پھیک دیں ہیں کہ بھائی تم نے اتنے گندے کر دی ہیں مطلب گندے کیا کر دی ہیں گرمی ایسی ہے جب میں فین آف ہو جائدہ تمہیں پتا ہے بھائی انسان ہے کتنی گرمی لگتی ہے تو اس سچویشن میں آپ کے بھائی کے کپڑے بدبو کرنے لگ جاتے ہیں میرے کیا بھائی کھینسوں کی بدبو کرنے لگتے ہیں لوگوں کے کپڑے میں تو بھر بھی ایک انسان ہوں اتنا سیریس ہوت لے تو یہ ہے بھائی گرمیوں کے لیے آپ کو اپنے کپڑے چینج کرنے پڑے گے بہت چلال دیں گے ہیں کہ تمہارا بھائی اس چیٹ پر جاتا آتا ہے بھائی کالیج کے کپڑے میرے الگ ہوتے ہیں باہر کے الگ ہوتے ہیں تم نے دیکھے ہوں کہ بھائی بھائی پر آنا جانا بھی نہیں ہوتا صرف رات کو نکلتا ہوں دوستوں کے ساتھ اس لئے کپڑے سہم ہی رہتے ہیں ابھی نانا بھی ہے اور کپڑے آئرن بھی کرنے ہیں اور دوسری بات رنائٹ کے کپڑے چینج بھی کرنے ہیں تو ملتے ہیں تینوں کام کرنے کے بعد تمہیں بھائی بھائی بھی کرنے ہیں تو یہ کریں گا آج بھائی 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 اچھا یہ ایسا ہے کہ اب بھی آپ کا بھائی اناد ہوگا کپڑے دے ہو کیسے لے میں دکھاتا ہوں کیسہ ہینڈ لیویڈ لے گھرہا ہے ایک دم جب اس شیٹ ایسی بہنی ہے بہت چھوٹی بڑھائی مجھے بہت کیوں یاسر کی شیٹ تھی تو میں نے پہن لی یاسر کا کھر لیسے لمبا ہے یہ شیٹ چھوٹی بڑھ گئی اطلب یہ فوروال کرنے کے لئے یاسر جب جاتا تھا تو یہ شیٹ پڑھ گئی اس وجہ سے یہ جانی سے بھائی بہت ہے بچے پسنوں جا رہا ہے میں مزید کرو نہ کر رہے ہوں تو یہی پھر میں جائے کرتا ہی آج بھائی بلوگ کو اے بے میں نے کہا یاسر جلدی سے پڑھنیا آدمی اللہ سے پڑھے ہو جو کیسے خراب کیا پھر میں جیسے پڑھ رکاں پڑھ رہے ہیں 35 تار نکالے رہے ہیں اس نے اتنے تار نکالے سمجھ میں نہیں آرہا ہماری کونسے موبائل کونسے تار سے چارج کرے گا کتنے سیون پلس کے کور گرے گا اور آئی فون ایکس کے کور گرے گا لئے مجھے مزاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا سارے سارے اس نے خراب کر دیئے کور بھی ایک سے ایک پین لگاتا ہے موبائل میں جب آپ کو کم کر دیں یہ اشارہ کر رہا بلوک آئینڈ میں نہیں کروں مجھبور نیرگو ہی کرنا بڑے گا ویڈ دیں جب آپ نے نائے ویڈاگوں ہے جب آپ کو یہی ریایٹ کردیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکر کریں ہماری چینل کو تاکہ ہماری نہی ویڈیو آپ تلید بہت سکیں اللہ حافظ